یادہ اس پسپنظر میں جب ہم بات امریکی استعمار کی کرتے ہیں یہ بات بھی اچانک اتفاقاً حادثاتی طور پر کسی ایک سرے سے نہیں شروع کی جا سکتی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 22-23 سال پہلے تک یہ دنیا دو بڑی طاقتوں کی عماجگاہ قرار دی جاتی تھی کہا یہ جاتا تھا کہ ایک طرف امریکہ اور اس سے تعلق رکھنے والے ممالک اور قومیں ہیں اور دوسری طرف روس اور اس کے نظریے اور اس کے فلسفلے سے بابستہ اس کا ساتھ دینے والی قومیں ہیں اس دنیا کو دو کیمپوں کے اندر تقسیم کیا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں مسلمان ممالک دنیا کے جن خطوں میں اور نقشوں کے اوپر دنیا کے موجود ہیں یہ ممالک بھی کچھ رائٹ کی طرف اور کچھ لیفٹ کی طرف کچھ امریکہ کا ساتھ دینے والے اور کچھ روس کا ساتھ دینے والے میں یہاں پر ایک اس بات کا بھی ازالہ ایک غلط فہنی اور ایک اشکال کی صورت میں جو موجود ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے معاشرے میں کمنزم اور سوشلزم کو تو کفر جانا گیا اس کے خلاف فتوے لیے گئے اس کے خلاف جدوجہد کی گئی منوں اور تنوں کے حساب سے لٹریچر فرام کیا گیا اس کے خلاف نعرے لگائے گئے اس کو ایک نظریہ کی حیثیت سے شکست دینے کی دندگی کے تمام دائروں مورچوں اور بہادوں پر کوشش کی گئی اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مغرب سے وہ بھرنے والے سربائے داران اور نظام مغرب کی تہذیب کے بارے میں اس لیے جا بجا ایک لرم گوشہ پایا گیا کہ یہ سمجھا گیا کہ روس کی جو تہذیب ہے وہ تو بے خدا تہذیب ہے اور مغرب کی جو تہذیب ہے وہ با خدا تہذیب لہذا اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا جس طرح سوشلزم کے بارے میں نظری اور نظریاتی طور پر فلسفے کے دائرے میں استدلال کے میدان میں لوگوں نے اس بات کو خوب سمجھا کہ سوشلزم اور کمونزم کیا ہے اور کس طرح خدا سے انکار اور بغاوت پر مبنی ایک نظام ہے اس کے لیے ہر شخص نے اپنی بساط بھر اور قوموں نے اور جماعتوں نے اور تحریکوں نے اپنی سوابدید کی مطابق کام کیا اور کامیاری سے اپنی تحریکوں کا ہم کلار کیا لیکن اس پورے عرصے میں ایک غفلت جا بھجا موجود رہی حالانکہ لکھنے والے لکھتے رہے تحریکوں میں اس موضوع پر بات ہوتی رہی لیکن مغرب کے تہزیمی اور سرمایہ دارانہ نظام کے بارے ہو یہ نرم گوشہ موجود رہا اس لیے روس کی شخص کے بعد واضح طور پر اثر انو یہ بات لوگوں کے سامنے آئی کہ یہ مغرب کا استعمار ہے یہ جو مغرب کا استعمار دارانہ نظام ہے اور یہ جو مغرب کی تہزیم ہے یہ بھی اسی طرح بے خدا تہزیم اس کا تصور انسان الگ ہے اس کا تصور کائنات مختلف ہے اس کا تصور دنیا اور آخرت کے حوالے سے اس کا فلسفہ جدہ ہے اور اسلام سے اتنا ہی متصادم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنا ہی دور ہے کہ جتنا کہ سوشلزم کہا جا سکتا ہے یہ کمونزم گردانا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارے حلقوں کے اندر کم کم محسوس کی گئی ہو لیکن روس کی شخص کے بعد روس کی شخص ایک ملک کی حیثیت سے بھی تھی لیکن ایک فلسفہ اور نظریہ کی شخص بھی تھی اور ظاہر ہے کہ بداہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ جہاد افغانستان کے نتیجے میں روس کو شخص ہوئی ہے جہاد کے نتیجے میں روس اس انجام کو پہنچا ہے جو خود اپنی جگہ ایک درست بات ہے لیکن یہ اونٹ کی پیٹ پر آخری تنکہ تھا اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر اسلامی اور جہادی تحریکوں نے نعرے بھی لگائے تھے فلسفے بھی بگا رہے تھے نظریہ کے بھی تلقیم تاقید کی تھی اور جا بجا اس کی تشیر کی تھی اور سوشلزم اور کمونزم کو بے دلین ثابت کیا تھا بے پیندے کا لوٹا ثابت کیا تھا اور انسانیت کا ایک دشمن اور ناسور کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس کی شکس کے بعد امریکہ کے جتنے تھنگ ٹینکس اور پوری مغربی دنیا میں سوچنے سمجھنے والے اہل دانش اور بینش تھے انہوں نے اس موضوع پر پہلے سے بھی کام کر رہے تھے مسلسل یہ کام کیا اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ایک تو حکمت عملی کے حوالے سے کہ ہمیں اپنا ایک دشمن تلاش کرنا ہوگا اگر دشمن نہیں ہوگا تو قوموں کے اندر تحرک نہیں ہوتا سرگرمی اور جستجو نہیں ہوتی قیادت کا یہ کام ہے کہ قوموں کے سامنے دشمن اور اس کا ہوا کھڑا رکھیں اس کے نتیجے میں اپنی حکمت عملی بنائیں اور ان سب کے اتفاق رائے تھی اس بات پر کہ اسلام ہی ہمارا دشمن ہو سکتا ہے اسلام ہی تو مد مقابل قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو ایک جزوی اور ستھی سی بات تھی بہن سے تو مجموعی ان کے سوچنے سمجھنے والے ان کے لکھنے والے تذیہ ندار اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے پہچانتے تھے اور بسلسل پیش کرتے تھے کہ اسلام کے اندر وہ قوت ہے اسلام ایک مکمل نظام ہے اسلام فرد کے مسائل کو بھی ایڈریس کرتا ہے فرد کی ایکائی اس کی دسترس سے باہر نہیں وہ فرد کا تسکیہ کرتا ہے تعمیر سیرف کرتا ہے کردار سازی کرتا ہے فرد کے دل دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر افکار کی بات بھی کی ہے پاکیزگی اخلاق کی بات بھی کی ہے اور دل و دماغ کی دنیا میں ایسے خیالات کو جھٹک دینے کے لیے بھی کہا ہے کہ جو برائی اور گناہ کی طرف اور نافرمانی کی طرف لے جانے والے ہیں لہذا بجاہ طور پر اسلام کو سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات عام نہیں کہ اسلام فرد کو بھی مخاطب کرتا ہے اور افراد پر مستمل معاشرے اور ان معاشرے کے بنائے ہوئے اور لائے ہوئے وزام اور ریاست کو بھی ایڈریس کرتا ہے یہ انسانیت کو بحیثیت مجموعی بھی قبائد و زبابت کا مجموعہ بھی دیتا ہے ان کے لیے قانون سادھی بھی کرتا ہے ان کی اجتماعیت کو اور ریاست کو اور نظام کو چلانے کے کلیے اور قائدے بھی ان کو بتاتا ہے لہذا اسلام ایک ہمہگیر دین ہے جو انسانوں کی ساری ضروریات کو پورا کرنے اور انسانوں کے تمام معاملات میں دلچسپی لے کر اس میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ایک لمبے عرصے کے استعماری غلبے کے نتیجے میں نابادیاتی نظام کے نتیجے میں وقتی اور عارضی طور پر خواہ مسلمان یہ بھول گئے ہو کہ اسلام کا کوئی باشی نظام ہے یا نہیں اسلام کوئی ریاست بناتا ہے یا نہیں اور بہت سی باتوں کو لوگوں نے سیاست کہہ کے مسترد کر دیا ہو لیکن یہ خدشہ موجود ہے امریکی اور مغربی استعمار کی طرف سے مسرسل یہ تحریریں آتی نہیں کہ یہ خدشہ موجود ہے جگہ جگہ بیداری کی لہرے ہیں جگہ جگہ بیداری کی تحریقیں ہیں جگہ جگہ رجوع اللہ اور دعوت اللہ کے حوالے سے لوگ قرآن و سنت کی طرف رجوع کر رہے ہیں قان اللہ و قان القان رسول کی صدا لگا رہے ہیں اور منبر و محراب اس کا جو اعتبار ہے وہ اعتبار بڑھتا چلا جا رہا ہے گنبد و مینار اس کی جو عوام ہے اس کی مقبولیت میں دعفہ ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا سنجیدہ دکھنے پڑھنے اور تجزیہ نگاروں میں مغرب کی قیادت کو اس تحضیم کو یہ یقین یہ باور کرایا کہ اسلام حقیقی معنی میں دشمن ہے سوشلزم اور کمیلزم وہ سب کچھ نہ کر سکے جس کا انہوں نے اعلان اور جس کے انہوں نے دعوے کیے تھے لیکن اسلام پہلے کر چکا ہے تاریخ کے اندر وہ مثال موجود ہے کہ جب اسلام نے بسرح اپنے ماننے والوں کو بلکہ اپنے ناماننے والوں کو بھی ان کو ذمہ قرار دیا ان کے حقوق بھی بحال کیے ان کو جینے کے گر بھی سکھائے ان کو امنا امان بھی دیا انہیں جان مال عزت آبرو کا تحفظ بھی دیا لہذا اس اسلام کے اندر اس میں بجلیاں بھری دی ہیں اس میں تار رکھ موجود ہیں اس میں جوش اور ونولا ہے اور انسانوں کے قدموں کو تیز طرق گامزن منزد مہدور نے اس کا عنوان بنانے کے لیے اور انسانوں کے در دماغ کو ایک کشب کش مون لینے کے لیے بڑے پیمانے پر جان ہتیلی پر لے کر سر سے کفن بان کر میدان میں اترنے کے لیے یہ تمام چیزیں اسلام اس کی صلاحیت رکھتا ہے براغر و سنت کی تعلیمات میں یہ جوہر موجود ہے کہ وہ گئے بھرے انسان کو اٹھا کر کھڑا کر دیں وہ ایک قاہل اور سست انسان کو ایک چست اور تیز روح انسان بنا دے اور ایسے انسانوں کا معاشرہ بلاخر فقر کی طرف جاتا ہے دردشی کی طرف جاتا ہے جہاد کی طرف جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے راستے میں جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو قرآن اور سنت کے حوانے سے اور اسلام کے حوانے سے جانی پہچانی ہے مغرب کے دانشوروں نے ان کے تھنک ٹینکس نے سوچنے سمجھنے والوں نے مسلسل اس پر کام کیا اور مسلسل یہ چاہا کہ یہ بات مغرب کو باور کرائی جائے اسی لیے پہلے تہذیبوں کے تصادم کی جب بات کی گئی دیکھئے یہ بات بھی سب سے زیادہ آپ ہی کیا کہی جاتی ہے تہذیبیں عقیدوں سے جنم لیتی ہیں ہر تہذیب بنیادی طور پر عقیدے سے اٹھتی ہیں اور پردان چڑھتی ہیں